یو بیل سپورٹس کامپلیکس میں آج سدن پنجاب کا مقابلہ خیبر پختونخواہ سے ہے یو بیل سپورٹس کامپلیکس میں آج یہ پانچمہ میچ کھیلا جا رہا ہے آج کے میچ میں سدن پنجاب کے کپتان حسین تلت نے ٹوس زید کر پہلے بالنگ کرنے کا فیصلہ کیا خیبر پختونخواہ کے جانب سے صاحب زادہ فرحان اور اسراراللہ نے اننگز کا آغاز کیا آغاز صاحب زادہ فرحان کے لیے اچھا انا رہا اور وہ دو رنز بنا کر چلتے بڑھے ان کی وکٹ محمد علیہ السلام کے حصے میں آئے چار رنز پر خیبر پختونخواہ کو پہلا نقصان اڑھانا پڑا اس کے بعد فخر زمان میدان میں آئے اور اسراراللہ کے ساتھ مل کر کھیل کو مصفت انداز میں آگے بڑھایا اسراراللہ انتالیس گیندوں پر چھ چوکوں کی مدد سے بتیس رنز بنا کر علی شفیق کا نشانہ ہوئے فخر زمان اور اسراراللہ کے درمیان ساٹھ رنز کی شراکت قائم ہوئی دوسری وکٹ چونسٹھ رنز پر گری اب کی بار فخر زمان کا ساتھ نبھانے افتخار احمد میدان میں آئے لیکن اب کی بار فخر زمان کو پویلین لوٹنا پڑا وہ پچیس گیندوں پر پانچ چوکوں کی مدد سے تیس رنز بنا سکے زاہی محمود نے ان کو ال بی ڈبلی آؤٹ کیا چیسٹھ رنز پر خیبر پختون خواہ کو تیسرہ نقصان اٹھانا پڑا پانی کے وقفے تا خیبر پختون خواہ نے پندرہ آورز میں تین وکٹوں کے نقصان پر ستتر رنز بنائے پانی کے وقفے کے بعد بھی دونوں بیٹسمنٹ ڈٹے رہے اور مصبت انداز میں کھیل کو آگے بڑھاتے ہوئے بیس آورز میں سکور ایک سو گیارہ رنز تک لے گئے چوسی وکٹ کی شراکت میں افتخار احمد اور آدل امین نے سرسٹھ رنز جوڑے آدل امین چار چوکوں اور ایک شکے کی مدد سے چونتیس رنز بنا کر محمد عمران کا شکار ہوئے ایک سو تینٹیس رنز پر خیبر پختون خواہ کو چوتھا نقصان اٹھانا پڑا مصدق احمد بغیر کوئی رن بنائے عمر خان کا نشانہ بنے ایک سو چونتیس رنز پر خیبر پختون خواہ کو پانچفا نقصان ہوا سات رنز کے اضافے کے بعد افتخار احمد بھی پاویلین لوڈ گئے وہ دو چوکوں کی مدد سے بتیس رنز بنا کر محمد عمران کا شکار ہوئے یوں ایک سو اکتالیس رنز پر خیبر پختون خواہ کے چھے کھلاڑی ڈریسنگ روم لوڈ گئے تیس اوورز کے خدام پر سکور ایک سو انتر رنز تک پہنچا محمد حارس چودہ جبکہ خالد عثمان انیس رنز پر نوٹ آؤٹ ہے محمد حارس اور خالد عثمان نے پر اعتماد انداز جاری رکھتے ہوئے سدن پنجاب کے تمام بولرز کو میریٹ پر کھیلا اور سکور کو آگے بڑھاتے رہے اور اپنی شراکت کو بھی مزید مستحکم کرتے رہے چالیس اوورز کے اختدام پر خیبر پختون خواہ نے چھے جٹوں کے نقصان پر دو سو تیرہ رنز بنایا محمد حارس نے شاندار بیٹنگ کرتے ہوئے ہونتر منٹ میں باون گیندوں پر سات چوکوں کی مدد سے اپنے بچاس رنز مکمل کیا چوالیس اوورز میں دونوں بیٹسمن کے درمیان سو رنز کی شراکت ایک سو پانچ گیندوں پر مکمل ہوئی حارس کے بعد خالد عثمان بھی پیچھے نہ رہے اور اپنے نسٹ سنچری مکمل کرنے میں کامیاب ہوئی خالد عثمان نے اناسی منٹ میں چوون گیندوں پر چار چوکوں اور دو چھکوں کی مدد سے بچاس رنز کی شاندار ایننگز کھیلی محمد حارس اٹھاٹھ رنز کی ایننگز کھیلنے کے بعد علی شفیق کا شکار ہوئے ان کی ایننگز میں آٹھ چوکے اور ایک چھکہ شامل گیا محمد حارس اور خالد عثمان کے درمیان ایک سو انیس رنز کی شراکت قائم ہوئی دو سو ساٹھ رنز پر خیبر پختون خواہ کو ساتوان اقصان ہوا آٹھویں آٹ ہونے والے بیٹسمن آصف آفریدی تھے انہوں نے ایک چوکے اور ایک چھکے کی مدد سے تیرہ رنز بنائے دو سو اناسی پر خیبر پختون خواہ کو آٹھوان اقصان اٹھانا پڑا آصف آفریدی کے وکٹ علی شفیق کے حصے میں خیبر پختون خواہ نے مقررہ بچاس اوورز میں نو بکٹوں کے نقصان پر تین سو سولہ رنز بنائے اور سدن پنجاب کو جیتنے کے لیے تین سو ستنہ رنز کا حدف دیا خیبر پختون خواہ کی جانب سے کپتان خالد عثمان نکانوے رنز بنا کر نمائے بیٹسمن رہے جبکہ سدن پنجاب کی جانب سے علی شفیق تین وک نے حاصل کر کے نمائے بولر ثابت ہوئے تین سو ستنہ رنز کا حدف حاصل کرنے کے لیے سدن پنجاب کی جانب سے عمر صدیق اور مختار احمد نے ایننگز کا آغاز کیا خیبر پختون خواہ کی طرح سدن پنجاب کا بھی آغاز اچھا نہ رہا عمر صدیق تین رنز بنا کر چلتے بنے ان کی وکٹ عمران خان کے حصے میں تیرہ رنز پر پہرہ نقصان سدن پنجاب کے حصے میں آیا اس کے بعد مختار احمد کا ساتھ نبھانے سوہیب مقصود میدان میں آئے سوہیب مقصود کافی جارہانہ موڈ میں دکھائی دیئے آتے ہی سوہیب مقصود نے خیبر پختون خواہ کے تمام بولرز کی خوب درگت بنائی اور مختار احمد نے بھی ان کا خوب ساتھ نبھایا دس آورز کے اختدام پر سدن پنجاب کا سکور ایک وکٹ پر اکاسی رنز تک جا پہنچا مختار احمد تیس جبکہ سوہیب مقصود چھالیس رنز پر نوٹ آؤ سوہیب مقصود نے جارہانہ اینکس کھیلتے ہوئے تیس گیندوں پر چھ چوکوں اور تین چھکوں کی مدد سے نس سنچری مکمل کی اور اسی حصہ میں دونوں کے درمیان سو رنز کی شراکت بھی قائم سوہیب مقصود کے بعد مختار احمد بھی پیچھے نہ رہے اور چالیس گیندوں پر سات چوکوں اور ایک شکے کی مدد سے بچاس رنز مکمل گھرنے میں کامیاب ہوئے پانی کے وقفے تک سدن پنجاب نے پندرہ آورز میں ایک وکٹ کے نقصان پر ایک سو اٹھارہ رنز بنائے پانی کے وقفے کے بعد بھی سوہیب مقصود نہ رکے اور گراؤنڈ کے چاروں جانے خوبصورت اور دل کا شٹوکز کھیلے سوہیب مقصود نے اٹھسٹھ منٹ میں ستاون گیندوں پر گیارہ چوکوں اور سات چھکوں کی مدد سے سنچری سکور کی ایکیس آورز کے اختدام پر سدن پنجاب نے ایک سو بہتر رنز بنائے سوہیب مقصود ایک سو ایک رنز کی جارہانہ ہیں گی اس کھیلنے کے بعد آصف آفریدی کا شکار گئے دوسرے ویکٹ کی شراکت میں مختار احمد اور سوہیب مقصود نے ایک سو ساٹھ رنز جوڑے ایک سو تہتر رنز پر سدن پنجاب کو دوسرا نقصان سہنا پڑا سوہیب مقصود کے جانے کے بعد کپتان حسین طلط میدان میں آئے دونوں بیٹسمن نے پر اعتماد انداز میں بیٹنگ جاری رکھی اور تیس اوورز تک سکور دو سو تئیس رنز تک پہنچایا مختار اٹھاسی جبکہ حسین طلط انتیس رنز پر نوٹ آؤٹ ہیں حسین طلط نے مصبت کھیل جاری رکھا اور اکتالیس گیندوں پر اپنے نصف سنچری مکمل کرنے میں کامیاب ہوئے ان کی ایننگز میں تین چوکے اور دو چھکے شامل ہوئے مختار احمد نے بھی ہار نامانی اور شاندار سنچری مکمل کرنے میں کامیاب ہوئے مختار احمد کی ایننگز میں گیارہ چوکے اور دو چھکے شامل ہوئے سدن پنجاب نے شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ کرتے ہوئے مطلوبہ حدف اکتالیس اوورز میں حاصل کر کے مختار احمد ایک سو آٹھ رنز بنا کر نوٹ آؤٹ رہے جبکہ حسین طلط نے بھی شاندار سنچری سکور کی وہ سو رنز بنا کر نوٹ آؤٹ رہے موسیقی